ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے ایک بات تو جان لے کہ غیر قانونی طور پر ایران کے راستے بارڈر کراسنگ کا دور اب گزر چکا ہے وہاں نوچوانوں کی حلاقتیں سو فیصد ہو گئی تھی اور کئی سال سے کوئی ایک بھی زندہ سلامت یورپ نہیں پہنچ پا رہا تھا اور اب ڈنکی ایجنٹس کے نزدیک لیبیا سے کشتی کے ذریعے اٹلی پہنچنا بہتر روٹ مانا جاتا ہے اور اگر ایجنٹ زیادہ بندے بٹھانے کی لالش نہ کرے تو اس کا ریزلٹ بھی سو فیصد ہوتا ہے یہ کہانی ہے گجرات کے رہائشی ایک ایسے ایجنٹ کی کہ جو دس سال تک جورپ جانے کے خواہش مند افراد کی دھنکی لگوانے کا کام کرتا رہا وہ بتاتا ہے کہ کس طرح غیر قانونی بارڈر کراسنگ کا کام زمینی راستوں سے اب سمندری راستوں پر منتقل ہو چکا ہے اس کام میں رزق کم ہے کیونکہ اس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے سمیت پاکستان کے دوسرے اداروں کا عمل دخل بھی نہیں ہوتا کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کو ان مرہوم لڑکوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ انہیں جنت میں جگہ اور ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے کہ جو ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کرنے کے دوران کشتی ڈوبنے سے جابہک ہوئے اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں اور ان کا درد محسوس کریں تو کمیٹ سیکشن میں آمینگ ضرور لکھ دیجئے گا ناظرین گرامی اسی اور نوے کی دہائی میں کوئٹہ کے راستے ایران پھر ترکی اور وہاں سے یونان یا کسی اور یورپی ملک پہنچنا کافی آسان تھا اور بڑی تعداد میں لڑکے اس راستے سے یورپ پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے نائن الیون کے بعد جب پوری دنیا میں بارڈر کراسنگ پر سختیاں شروع ہوئیں تو اس کا اثر ان ممالک پر بھی پڑا لیکن اگلے آٹھ دس سال تک زیادہ تر لوگ بارڈر کراسنگ میں کامیاب ہوئے اس دوران بڑی تعداد میں لوگوں نے واپس آنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں ملک بدر کیا جانے لگا تھا مگر کچھ سال پہلے صورتحال اس وقت خراب ہوئی کہ جب غیر قانونی راستوں سے یورپ جانے والوں کو گرفتار کر کے ڈی پورٹ کرنے کے بجائے انہیں دیکھتے ہی گولی مارنے کا سلسلہ شروع ہوا ایرام، ترکی اور یونان کی سیکیورٹی فورسز کی ایسی کاروائیوں کے بعد پاکستان سے یورپ پہنچنے کی خواہش سے جانے والوں کی لاشیاں نہ شروع ہوئی پھر ان واقعات کے بعد پاکستان یہ بھی ڈنکی ایجنٹس کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی جس کی وجہ سے یہ کام زیادہ محفوظ نہیں رہا اس کے علاوہ ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری کا خطرہ بھی ہر وقت منڈلاتا رہتا اس کے باوجود والدین کی خواہش رہتی کہ ان کے بچوں کو ڈنکی لگوائی جائے زمانے کے بدلتے حالات دیکھ کر ڈنکی ایجنٹس نے بھی اپنے روٹ تبدیل کر لیے اب انہوں نے بھی پیدل ڈنکی لگوانے کے بجائے کشتی کے ذریعے سفر شروع کیا یہ نیا روٹ نسبتاً محفوظ تھا اور اگر ایجنٹ لالش نہ کرتا تو اس ڈنکی میں ریزلٹ سو فیصد اور جان کا خطرہ بھی کم تھا ایک لڑکے کو پاکستان سے یورپ پہنچانے کے مرحلے میں دو ایجنٹ کام کرتے ہیں پہلے ایجنٹ کا کام پاکستان سے لیبیا پہنچانا ہوتا ہے اور دوسرے ایجنٹ لیبیا سے آگے اٹلی پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے پہلے ایجنٹ کی طرف سے لڑکوں کا دوبائی کا ویزا لگوا کر انہیں وہاں پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد آگے لیبیا کا ویزا لگوایا جاتا ہے اور انہیں دوبائی سے لیبیا روانہ کر دیا جاتا ہے اس مرحلے کے کم از کم پانچ لاکھ وصول کیے جاتے ہیں لیبیا میں الگ سے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ پہلے سے بات تیہ ہوتی ہے اور انہیں لڑکوں کی تعداد اور رقم کی ادائیگی کے بارے میں بیش کی آرڈر بھی دیا جاتا ہے لیبیا سے اٹلی پہنچانے کے پندرہ سو سے دو ہزار ڈالر لیے جاتے ہیں یہ رقم پاکستان میں موجود ایجنٹ لیبیا کی ایجنٹ کو ہنڈی کے ذریعے بھیجواتے ہیں اور رقم وصول ہونے کے بعد ہی وہ بھیجوائے گئے لڑکے کو کشتی پر مٹھاتے ہیں رازداری ان کے کام کا اولین اصول ہوتا ہے لیبیا کے ایجنٹ کبھی بھی یہاں کے بھیجوائے گئے لڑکے کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کو کتنے ڈالر ملے ہیں پاکستان میں موجود ایجنٹ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی جو کشتی الٹی اور اس میں گجرات کے لڑکوں کی جانے گئی ان سے بیس بیس لاکھ روپے میں معاملات تیہ کیے گئے تھے جو پاکستانی ایجنٹ نے اپنا منافع زیادہ رکھا لیبیا سے آگے اٹلی پہنچانے والے ایجنٹ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے فی کشتی کے حساب سے بحری ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں سے معاملات تیہ کیے ہیں اس وجہ سے ان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بندے بٹھائیں تاکہ کم کمیشن میں زیادہ لوگوں کو سمندری ڈنکی لگوائی جا سکے اسی لالچ کی وجہ سے کشتی ڈوبنے جیسے واقعات میں جانے بھی جاتی ہیں تیف آئی اے کا اس زیادہ انسانی سمنگلنگ ونگ ملک کے مختلف علاقوں میں انسانی سمنگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کر رہا ہے اس زیادہ انسانی ونگ کے ایک افسر کا کہنا ہے کہ ملکوں کی سردوں پر اب وہ صورتحال نہیں رہی جیسی پندرہ بیس سال پہلے ہوا کرتی تھی بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کا سخت پہرا ہے اس کے علاوہ ایران میں ان کی سیکیورٹی فورسز کی پولیسی زیرو ٹولرنس کی ہے ترکی میں بھی کافی سختی ہو چکی ہے اور جو لوگ قانون کی گرفت میں آ جائیں ان کا بچنا نہ ممکر ہو جاتا ہے آج تک ایران کی سہراوں میں سینکڑوں نوجوان مارے جا چکے ہیں ان کی تو لاشیں بھی واپس نہیں آئی اور وہ بے گوروں کفن وہی پڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ان کی واپسی کی آس لیے والدین اور بیوی بچے ساری زندگی ان کے انتظار کرتے رہیں گے وستی پنجاب کے ازلاگ گجرات منڈی بہاو دین اور حافظہ باد وغیرہ میں کشتی کے ذریعے نوجوانوں کو اٹلی بھیجوانے میں اضافہ ہوا ہے ساتھی یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ مہین ہو گئے دوران کشتی اُلٹنے کے کئی واقعات ہو چکے لیکن والدین ببیانہ طور پر اسے رپورٹ ہی نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا معاملات چھپا رہے متاثرہ والدین کی طرف سے معاملات کو چھپانے میں ایک تو ایجنٹ کا کردار ہوتا ہے جس سے انہوں نے اپنی رقم واپس لینی ہوتی ہے کیونکہ حادثہ ہونے پر ایجنٹ کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے ایف آئیے والوں کو میرا نام بتایا تو آپ کی ساری رقم ڈوب جائے گی حالیہ دنوں میں جو سمندری راستے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں ایف آئیے کا براہ راست عمل دخل کم ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی سرحد تو غیر قانونی طریقے سے عبور نہیں کی جاتی لڑکوں کو باقاعدہ ویزے لگوا کر دبائی بھیجوایا جاتا ہے جہاں سے وہ لیبیا جاتے ہیں اور پھر وہاں سے لیبیا کی سرحد غیر قانونی طریقے سے عبور کروائی جاتی ہے گجرات اور منڈی بہاو دین کے ہر دوسرے گاؤں میں ایجنٹ موجود ہیں اور جو لڑکا پندرہ سولہ سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ یورپ کے خواب دیکھنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ڈنکی لگانا گجرات اور منڈی بہاو دین کی شنافت بن چکا ہے یہ اس مٹی میں رچ بس چکا ہے کہ اگر امیر ہونا ہے تو ڈنکی لگاؤ ورنہ یہی اپنے باپ دادا کی زمینوں پر کاشت کاری کرو اور یقین جانی ہے کہ اگر سو لڑکے ڈنکی لگاتے ہیں تو ان میں سے کم از کم نوے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مارے جاتے ہیں اور دس بڑی مشکل سے ہی بورڈر کراس کرتے ہیں اور وہاں کی جیلوں کے اندر بھیجوا دیے جاتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ڈنکی لگانا آسان ہے یا آپ کے اردگرد کوئی ایسا شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ ڈنکی لگا کر یورپ چلا جائے گا تو یقین جانیے کہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہر اپنے ہی گاؤں کے اندر کوئی سبزی کی ریڈی لگا کر امیر ہو جائے بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ ڈنکی لگا کر یورپ پہنچ جائیں گے خدا کا واسطہ ہے ہماری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ڈنکی لگانے کا کوئی راستہ آج ممکن نہیں رہا ہے اور اگر اب آپ کا کوئی بچہ یا عزیز یا نوجوان ڈنکی لگا کر دوسرے ملک یا یورپ جانے کا سوچتا ہے تو اسے فوری طور پر روکیے اور اسے ہماری یہ ویڈیو دکھائیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اب حالات ایسے نہیں رہے جیسے پندرہ بیس سال پہلے تھے